بھگوان گوری شنکر کو پرنام کرتے ہوئے ہم برس راسی کا دوزار تیس میں گھٹت ہونے والے راسی پھل کا جوانہ برڈن کرنے جا رہے ہیں برس راسی والوں کے لیے جاتکوں کے لیے سال دوزار تیس کئی مائنوں میں خاص رہنے والا ہے دراصل اس برس آپ سنی اور گروہ کے بسیس پرواہ میں رہنے والے ہیں تیس اکٹومبر کو راہو کےتو کا راسی پریورتن بھی کافی مہتپورن ہوگا اس سال آپ اپنے لکشوں کو حاصل کرنے کے لیے قریب پہنچنے والے ہیں جیون کے کئی ایسے پہلو ہیں جن سے آپ کو رو رو ہونے کا موقع ملنے والا ہے اس سال آپ کی دارشنک سوچ آپ کو جیون کا الگ ہی نجریہ پردان کرنے والی ہے آپ نبین جیونوں اور ستھانوں کی صدیب قدر کرتے ہیں اور اسی کارن اس سال کچھ یاترہیں آپ کے آدھیات میں پہلو کی اجاگر کرنے والی ہوگی برس راسی والوں کے لیے جنبری ایبم فروری ماہ کے حصہ رہنے والا ہے اس کے لیے آپ کے لیے برس کی شروعات اشٹم سوری اور نبم سنی سے ہو رہی ہے سال کی شروعات میں ہی آپ کو سجک رہنا ہوگا سکر کا گوچر مکر راسی میں پتنی سے مدر سمبند اور لاب کی استدھی پیدا کرنے والا ہوگا جنبری کے مد میں سوری دیب آپ کے بھاگ میں بہیں سنی دیب اپنی مول ترکون راسی کمب میں یعنی دسم بھاو میں پرویش کریں گے اس گوچر کے فلسوروپ آپ کو اتیادک محنت کرنی ہوگی جس کا پرینام آپ کو آنے والے سمیں میں دکھائی دے گا اس سمیں سنی کی درشتی باہر بے بھاو میں براجمان راہو پر ہونے کے کارن بیدیس یاترہ کے یوگ بننے والے ہیں پھروری میں آپ کے راسی سوامی شکر اپنی اچھ راسی مین میں براجمان ہو کر آپ کے لیے استری سے لاپ کے یوگ نربان کرنے والے ہیں اس سمیں نوین پریم سنبند کی سروعات کے ساتھ ساتھ پتنی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی یوج نہ بنے گی جن کا بیباد تیہ نہیں ہو رہا تھا اب ان کے بیباد کی بات ہوگی پھیسن، گلیمر، میڈیا، کپڑے کے کاروبار سے جڑی مہیلاؤں کے لیے پندرہ فروری سے بارہ مارچ تک سمیں بہت انکول رہنے والا ہے بات کریں گے مارچ اور اپریل ماہ کی تو برس راسی کے لیے منگل کا گوچر مارچ کے مد تک لگن میں یعنی برس راسی میں ہی رہے گا جس کے پرباہ سے آپ کے سہس اور پراکرم میں بردی دکھائی دے گی آپ لکش پرابت کی اور اپنے قدم سال کی شروعات میں ہی بڑھا دیں گے اس سمیں آپ کو اپنی ماں کے سہیوک سے بھومی اور باہن پرابتی سمبب ہے حالانکہ دامپت جیبن میں آپ کو تھوڑا سنبھل کر چلنا ہوگا سال کی شروعات میں گردی برہزپتی کی کرپا سے آپ کی صحت بھی بڑھیا رہے گی اور سنتان پک سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا گھر میں کسی بچے کا آگمن بھی دکھائی دے رہا ہے مارچ کے مہینے میں دوازہ سکر کی یوتی راہو سے ہوگی بہیں سوریہ لاوستان میں اور منگل دھن میں ہوں گے اس سمیں راہو سکر کی یوتی کے کارن آپ کو یون سک کی اکچھا تیبر رہے گی اس لیے یون سک کی پرابتی میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں کسی اس تری کے کارن بدنامی کا یوگ دکھائی پڑتا ہے سکر سے پرابت مہیلاؤں کو صحت سے جلی سمسیہ ہو سکتی ہیں کٹم بھاو کا منگل تھوڑا پریبار میں بیباد کو جنم دے سکتا ہے سرکاری کام سے جلے لوگوں کو مد میں مارچ سے لے کر مد اور اپریل مد تک اچھا لاب ہونے کی امید ہے اس سمیں گروہ سوری یوتی سے سرکاری نوکری کی تیاری کر رہے جاتک سبلتہ پرابت کریں گے اس سمیں نئی نوکری مل سکتی ہے سکر کا گوچر اس سمیں نوکری بدلنے میں عوصہ سہائق صد ہوگا سکر راہو کی یوتی پر سنی کی نیچ کی درشتی سے پتنی کی صحت کو بھی بگاڑ سکتی ہے اس لیے پتنی کا دھیان رکھنا ہوگا 6 اپریل تک یہ سمیں آپ کے لیے بیدیش سے لاب میں کمی کروا سکتا ہے مہینے کے انت میں دیو گروہ برہزپتی اپنی مین راسی سے نکل کر میس راسی میں ہوں گے اور راہو کے ساتھ گروہ چانڈال یوک کا نروان کریں گے 14 اپریل سے سوریہ بھی اس راسی میں میس میں ہی ہوں گے یعنی کی میس راسی میں سوریہ گروہ راہو کی یوتی 22 اپریل سے لے کر 15 مئی تک رہے گی جو آپ کی صحت کے لیے بہت کشتکاری ہوگی اپریل کے بعد گروہ کی درشتی سے گھر میں مانگلک کارے کا آیوجن ہوگا مائی اور جون کی بات کریں گے تو اس سمیں استگرہی یوتی پر سنی دیپ کی نیچ کی درشتی ہوگی جس کے کارن سردرد لیور اور کڈنی کی سمسیہ ہوگی اس سمیں آپ کے پتا سے مدبید ہو سکتے ہیں پتا جی کی بیماری علاج کے سلسلے میں باہر کی یاترہ ہو سکتی ہے اس سمیں جو کورڈ کا چہری سے جڑے معاملوں میں سفلتا ہاتھ لگ سکتی ہے جو جاتک اپنی نوکری میں پرمیوشن کا یا انیتی کی راہ دیکھ رہے تھے انہیں خوش کبری مل سکتی ہے گروہ کی کرپا سے گوڑ بدیا تنتر منتر اور سادنہ میں روچی جاگ سکتی ہے اور آپ سفل بھی ہوں گے چھے اپریل سے لے کر دو مئی تک راسی سوامی سکر کا گوچر لگن میں ہی ہونے سے آپ کو عشیم استری سکر پرابت ہوگا پتنی کی مدد سے کوئی بڑی سفلتا ہاتھ لگے گی کسی مہیلا سہکر بھی اسے پرم ہو سکتا ہے برس راسی کے لیے مارکس منگل دس مئی سے نیچ راسی کرک میں پر ویس کر جائیں گے دس مئی سے لے کر جولائی تک کہ اس سمیں میں آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ اتی اتصا میں آپ کو گلتی نہیں کر دیں اس سمیں اس عبدی میں منگل راؤ سے چوتھا ہونے کے کارن مانسک تناؤں سے سمبب ہے اس سمیں اپنے بھائیوں سے آپ کا کوئی بیواد ہو سکتا ہے کاری اس طل پر آپ کو ساجس کا سکار ہونے سے بچنا ہوگا پندرہ مئی کے بعد سوریہ کا برس راسی یعنی لگن میں گوچر آپ کو تھوڑا اہنکاری بھی بنا سکتا ہے اس سمیں آپ لوگوں پر حاوی ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں حالانکہ سرکار سے جڑے لوگوں کا سیوگ آپ کو ملتا رہے گا جولائی اور اگست ماہ کی بات کرتے ہیں تو جولائی اگست کا مہینہ آپ کے کاری اس طل پر بڑے بدلاؤ لے کر آ سکتا ہے اس سمیں منگل سکر بودھ سنی کا پرباؤ آپ کے دسم بھاو پر ہوگا جس کے فلسروپ بڑی جمع داری آپ کو مل سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو برطمان نوکری سے کہیں اچھا اوپر کہیں سے ملے اور آپ نوکری بدل لیں سترہ اگست سے جب سوری اپنی ہی راسی میں چوتھے بھاو سے گوچر کریں گے تو آپ کو سرکاری پکس سے کوئی بڑی مدد مل سکتی ہے سوری سنی کا یہ سب سب تک یوگ جیبن میں کئی بڑے بدلاؤ لے کر آئے گا اس سمیں راجنیتے سے جڑے جاتکوں کو سپلتا پرابت ہوگی لوہے مسین تیل خنن سے جڑے جاتکوں کو بڑا منافع ملنے کی سمبابدہ ہے ستمبر اور اکٹومبر ماہ میں جاتکوں کے پاریوارک سکھ میں بردی کرنے والا ہوگا اس سمیں سکر وبد کے سہیوگ سے بھائیوں کا سہیوگ اور رشتوں کو لے کر آپ کی بھابک پروبرتی سے لوگ پروابت ہوں گے اس تری جاتکوں کو اس ماہ اچھے افسر پرابت ہوں گے ہونے کی سمبابنا دکھائی پڑا رہی ہے جو جاتک اس تری جاتک کافی سمیں سے اپنے کاروبار کو لے کر پیسے کی فنڈنگ میں لگی ہوئی تھی اب انہیں اچھے موقع ملنے والے ہیں اب اکٹومبر ماہ برسراسی کے جاتکوں کے لیے کئی معینوں میں خاص ہونے والا ہے اس ماہ منگل کا گوچر آپ کے چھٹے بھاو میں ہوگا منگل تین اکٹومبر کو تلا میں پرویز کر کے بپریت راجیو کا نروان کرنے والے ہیں دیوگرو منگل کی درشتی میں آ کر یہاں منگل آپ کے لیے منگل کرنے والے ہیں اس سمیں نوکری میں انتی بینک سے لون کا ملنا سترونہ سونا جیسی گھٹنا آپ کے جیبن میں ہونے والی ہے تیس اکٹومبر کو راہو آپ کے لاو بھاو یعنی مین راسی اور کےتو آپ کے پنچم بھاو یعنی کنیا راسی میں آ جائیں گے اس بڑے گوچر کے کارن ایک طرف تو آپ کو گرو چانڈال یوک سے مکتی ملے گی مہین دوسری اور منگل راہو کو کھڑا شٹک یوک شروع ہو جائے گا نومبر اور دسمبر سولہ نومبر تک کا یہ سمیں آپ کے لیے تھوڑا کٹھن ہوگا اس سمیں کسی لڑائی جھگڑے کے کارن بدنا بھی ہو سکتی ہے اس سمیں کسی گلت مادیم سے آپ کے پاس دھن آنے کے یوک بن سکتے ہیں آن لائن جویا سکتا اور لوٹری جیسے چیزوں میں دھن برواد بھی ہو سکتا ہے سولہ نومبر کو منگل کے برشک میں آنے سے اس اسوی یوک سے آپ کو مکتی ملے گی اور کسی نئے ساجے داری کا یوک بھی بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس سمیں آپ کا ساحس اور پراکرم آپ کو پرشدی دینے کا کام کرے گا اگلے ایک مہا تک اس بہاو میں سوریہ منگل کی یوٹی آپ کو سماج میں پرشدی دینے کا کام کرے گی نومبر کے انت میں راسی سوامی شکر کا پرویس تولہ راسی میں ہوگا اور بپریت راجیوں کا نرمان کرے گا اس کے کارن آپ اپنی کسی مہیلہ مطر کے مادیم سے بدیس یاترہ کا لپت اُڑ لیں گے بدیس کے لیے بیجا کی راہ دیکھ رہے جاتکوں کو سپلتا ملنے والی ہے موسیقی